پھر ہنین کا مینان آیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مالِ قریمت عطا کیا کئی ہزار چالیس ہزار بکریاں تھی چھے ہزار قیدی تھے اللہ کی شام دیکھئے ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی بہن شیمہ بھی آئی چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک صحابہ بھی آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے صاحب کی بہن ہوں ان سے ملنا چاہتی ہوں نبی علیہ السلام سن کر حیران ہوئے میں تو عبداللہ کا ایک بیٹا میری بہن تو کوئی نہیں کون ہے جو کہتی ہے میں بہن ہوں پھر آپ نے فرمایا اچھا اسے آنے دو شیمہ اس وقت بہت عمر رسید آ چکی تھی وہ آئی اور کہنے لگی کہ دیکھیں میں آپ کی دودھ شریک بہنوں آپ کی پرورش حلیمہ صادیہ نے کی اور میں آپ کو گوز میں لے کے اس وقت لوری دیا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا اللہ میرے محمد کو ہمارے محمد کو سلامت رکھنا باقی رکھنا میں تو لوریاں دیا کرتی تھی پھر علیمہ نے دکھائی کہ دیکھو پلان جگہ کے اوپر جب آپ کے لینے دانت آئے تھے آپ نے کاتا بھی تھا اور میرے نشان پڑ گیا تھا نبی علیہ السلام کو یاد آ گیا آپ نے فرمایا ہاں واقعی بچپن میں ایسا ہوا تھا تم میری بہن ہو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو چادر بچھا کر اوپر بٹھایا پوچھا میرے پاس رہنا چاہتی ہو آپ کی کفالت میں کروں گا جانا چاہتی ہو تو نان نفکہ دے کر بھیج دوں گا پھر نبی علیہ السلام نے اسے بہت سارا نان نفکہ بھی دیا وہ کہنے لگی میرے قبیلہ کے لوگ کہیں گے خدا آزاد ہو کے آ گئی باقیوں کا خیال نہ رکھا نبی علیہ السلام نے قبیلہ کے باقی لوگوں کو بھی آزاد فرما دیا دنیا کو بتا دیا دیکھو بہن کو اس طرح عزتوں سے روانہ کیا کرتے ہیں مگر شیمہ نے یہ بات کہی میرے بھائی میں جب گود میں لے کر بیٹھتی تھی کہا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمد اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا میں آپ کی عزتوں کی دعائیں مانگتی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو اتنی عزتیں دیں گے کہ میں بھی قیدی بن کر آپ کے ہاتھوں میں یہاں پہنچ جاؤں گی مجھے نہیں پتا تھا